جو دل کے مریض ہوتے ہیں اور زبان کے نیچے ایک دوا رکھتے ہیں حالت روزہ میں ان کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ زبان کے نیچے والی دوایں خالی دلی کی نہیں ہوتی ہیں بلکہ درد کو کم کرنے والی کچھ عدیبیات بھی ہوتی ہیں وہ بھی زبان کے نیچے رکھی جاتی ہیں اچھا کچھ زبان کے نیچے یہاں سے یہ دوا ابزورب ہو جاتی ہے اور خون کے اندر آ جاتی ہے حلق سے کچھ نہیں اترا ہے حلق سے کچھ نہیں اترا لیکن زبان کے نیچے سے ہی جذب ہو گئی دوا تو کیا اس کو استعمال کی اجازت ہے اور اسی طرح سے کچھ میں ٹیبلٹس نہیں ہوتی ہیں لیکن کچھ اسپریز آتے ہیں سبلنگول اسپریز کچھ ٹیبلٹس ہوتی ہیں سبلنگول یعنی زبان کے نیچے رکھنے والی کچھ اسپریز ہوتے ہیں تو کیا اجازت ہے کہ ہم ان اسپریز کو استعمال کرنے درد کم کرنے کے لیے یا مثلا دل وغیرہ کے امراض کے لیے خون کی نالیاں دل کی کھولنے کے لیے اس میں بھی آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر ان عدویات کو زبان کی نیچے رکھنے والی کو بھی استعمال کیا تو احتیاط واجب یہ کہ روزہ باطل ہو جائے اچھا اب ظاہر ہے دل میں تکلیف اٹھ رہی ہے درد اٹھ رہا ہے اور روزہ بھی ہے تو ظاہر اگر نہیں استعمال کریں گے تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نقصان کی حالت بعد رمضان اس روزے کی قضا کریں لیکن آیت اللہ سستانے کی طرف رجوع کر لیا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو زبان کے نیچے رکھنے والی عدویات ہیں جو خون میں جذب ہو کر فائدہ پہنچاتی ہیں حلق سے کچھ نیچے نہیں اترتا ہے اس میں روزہ باطل نہیں ہوتا تو آیت اللہ خامنہ یہی کے مقلدین یہاں پر بھی اس احتیاط واجب میں آیت اللہ سستانے کی طرف رجوع کر کے اپنے اس روزے کو بچا سکتے ہیں صل اللہ علی محمد وآلہ الطاہر